امثال اکتیسوہ باب لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں اے میرے بیٹے اے میرے رحم کے بیٹے تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال بادشاہوں کو اے لیمویل بادشاہوں کو میں خواری زیبہ نہیں اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایع نہیں مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے اپنا موں گونگے کے لیے کھول ان سب کی وقالت کو جو بے کس ہیں اپنا موں کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی وہ اون اور کتان ڈھونٹی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ سوداغروں کے جہازوں کی مانند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنی سوداغری کو سود مند پاتی ہے رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بھڑاتی ہے ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بھڑاتی ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ اپنے لیے نگارن بالا پوش بناتی ہے اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارگوانی ہے اس کا شوہر پھاتک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹھ کے سوداغروں کے حوالہ کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہستی ہے اس کے موہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شوہر بھی اس کی تاریف کرتا ہے کہ بثیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سب قتلے گئی حسن دھوکہ اور جمال بے سبات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی اس کی محنت کا عجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو